میرے گانٹی پیس اس وقت جتنے بھی آپ یہ ہر بڑے جے پلانٹس یہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی تمام اورمینٹل اور پرینیل پلانٹس ہیں جو کہ میں نے پاپوگیشن کے ذریعے اور کٹنگز کے ذریعے گروہ کروایا ہیں اور یہ تمام ہی تمام جو پلانٹس ہیں میرے گھر کے سہن میں ہیں جو کہ کچھ پلانے پلانٹ بھی ہیں جو کہ بیس پچیس سال سے چلے آ رہے ہیں اور کچھ پلانٹ ہیں وہ نورملی چار پانچ سال پلانے ہیں اور اسی طرح کچھ نیجے پلانٹس ہیں ان کی بھی اس میں ہے ایڈیشن ہے وہ شامل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے گارڈل فرینس کو اس وقت جتنے بھی میرے سہن میں پلانٹس ہیں اس حوالے سے میں ویڈیو شیئر آٹ کروں گا کہ کون سے جو پلانٹس ہیں جن کو آپ ایزلی پروپوکیشن کے ذریعے یعنی ان کے جو بی 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 پلانٹس ہیں ان کے ذریعے آگے بنتے چلتے ہیں ان سے آگے ملٹیپل پلانٹس بنا سکتے ہیں اور کون سے ایسے پلانٹس ہیں جو آپ آسان ہی ہے کٹنگ سے لگا سکتے ہیں اب کٹنگ سے لگانے کے دو بہترین سیزن ہوتے ہیں ایک تو بہار کا موسم ہوتا ہے اور دوسرا آگے مونسون کا موسم ہے میرے گارڈل فرینس آئے گا تو ویڈیو بھی سوال ایسے ہے جن کے پاس اگر یہ پلانٹس ہیں یا کہیں سے انہیں کٹنگ سے ملتی ہے یا اس طرح کے چھوڑے چھوڑے بی 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 پلانٹس نکلتے ہیں پروپوکیشن کن کے پاس ہیں تو وہ گھر میں ان پلانٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں یہ ہے جو پلانٹس ہیں جو گروہ ہو جاتے ہیں کوئی ایسے جیتنا کو خاص اس میں ایفورٹ نہیں کرنا پڑتا ہے تو بی نکڑ پس اب بنا وقت یہ کس کی ہوئے ہیں آگے ویڈیوز کو سٹارٹ اپ کرتے ہیں اور آج کی میں آپ کے ویڈیو میں نہ تو صرف میں جو پلانٹس ہیں اس حوالے سے ٹیپٹ انفرمیشن شیئر کروں گا بلکہ اگر کچھ جو رزلٹس ہیں یعنی وہ بھی بتاؤں گا کہ واقعی یہ پلانٹس ہیں یہ پروپوگیشن کے ذریعے یا کٹنگز کے ذریعے گروہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں تو میرے گارڈ فرنس پہلے تو سٹارٹ اپ کرتے ہیں یا جیسے کہ میرے گارڈ فرنس یہ ہورٹیا دیکھ رہے ہیں اب اتنا بڑا آپ نے ہورٹیا تو کئی دیکھا نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ پاڑ دیکھیں آپ تین اینج کا پاڑ اپ جارا تین اینج کے پاڑ میں یہ دیکھیں کوئی کوئی آپ کو کوئی پچیس کے قریب یہ پلانٹس ہورٹیا کہ ہوں گے اور آج کل ان میں فلاورس آنے کا بھی سسرا سٹارٹ ہے برانچس یہاں سے نکلتی ہیں وائٹ وائٹ کل کے فلاورس نکلتی ہیں تو میرے گارڈ فرنس یہ ہورٹیا کہ یہ پلانٹ ہے ہیلتھی بوشی پلانٹ ہے ابھی صرف میں نے ایک پلانٹ کو سیپریٹ آٹ کیا تھا جو کہ میں نے پروپوگیشن کی تھی اور یہیزیلی پروپوگیشن کے ذریعے بہت ہے یہ دیکھیں دو پلانٹ یہاں لگے ہوئے ایک یہاں لگا اسی طرح کس میں نے اپنی چھوپ کے لیے وہاں پلانٹس رکھے ہوئے ہیں چھوٹ چھوٹے پوٹس میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہے فرسٹ پلانٹ ہے جو کہ ایزیلی پروپوگیشن کے ذریعے ہو جاتا ہے اور بہت ہی ہاری پلانٹ ہے اور ہمیشہ یہ رہنے والا بھی اتنا کا پرینل پلانٹ ہے اس کے بعد میرے گھرڈ فرنس سے یہ ایلو ویرس ہے یہ بھی میرے اوپر ایلو ویرس آپ دیکھتے چلے آ رہی ہیں اور یہ ایلو ویرہ یہ جتنی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کی تمام ہے یہ پروپوگیشن ہو جاتی ایزیلی ہے یعنی ایک پلانٹ سے مختلف پپس نکلتے ہیں بیوی پلانٹ سے نکلتے ہیں اور اسی طرح میرے گھرڈ فرنس میں نے چھوٹے چھوٹے پوٹس میں ہے یہ ان کی ایلو ویرہ کی پروپوگیشن کر کے یہاں لگائی ہوئی ہے اب کچھ میں دو سوے باب آ جاتے ہیں کچھ رشتہ رہتے ہیں ان کے پاس ایلو ویرس نہیں ہے اور کچھ اپنی سیٹ شاپ کے لئے کھاو ہے یہ ایلو ویرس اسی طرح میرے گھرڈ فرنس ہے اب بات کرتے ہیں آگے ہے یہ ایرو ہیڈ پلانٹ ہے سنگونیم ہے یہاں بھی میرے گھرڈ فرنس یہاں لگائی ہوئے ہیں اور میرے گھرڈ فرنس یہاں بھی سارا کا سارا یہ سنگونیم ہے ایرو ہیڈ ہے یہ دوسری ویرائٹی ہے ایک ویرائٹی وہ ہے اور پچھلی میں کیاری میں بھی آپ مرنی پلانٹ دیکھنے ہیں ساتھ ان میں بھی ایرو ہیڈ پلانٹ دیکھنے ہیں یہ بھی سارا کا سارا پروپوگیشن کے ذریعے ہیں یعنی ایک پلانٹ سے ملٹیبل پلانٹس ہیں آرٹومیڈگی بند سے جاتے ہیں ایرو ہیڈ کے بھی اور اسی طرح ہے یہ مرنی پلانٹ کے بھی یہ بھی پروپوگیشن کے ذریعے ہیں اس لیے آپ کہیں سے آپ کو مرنی پلانٹ کی جو بھی مل جائے چاہے والے گرین لیوز میں ہے چاہے چاہے اس طرح کی یہ بڑے بڑے لیوز میں نے پانی میں رکھا ہوا ہے کئی پلانٹ میں نے پانی میں لگائے ہوئے ہیں مرنی پلانٹ کے جس طرح کی ملیں گے آپ کو آپ یہ پروپوگیشن کے ذریعے مرنی پلانٹ کو بھی گروہ کروا سکتے ہیں اس طرح میں نے کہا یہ بوٹس میں دو فرائٹس دکھیں ہیں سپائیڈر کے پلانٹ ہیں سپائیڈر کے پلانٹ آبیز میں یہ پھلاورس پر کھلنے کا سلسلہ شروع ہے یہ دہیں اور یہ بھی ایسی لئی پروپوکیشن ہی کے ذریعے آپ ایک پلانٹ سے دو پلانٹ بنا سکتے ہیں جن کے پاس پلانٹ نہیں ہے یہ دیکھیں جب پھول کھلنے کے بعد باز میں ساعت میں یہ بی بی پلانٹ بھی بانتے ہیں جیسے یہ دیکھیں سوائیٹران کے پلانٹ کے پلانٹ کھلے باتے پلانٹس ہیں آپ بناتے جاتے ہیں بناتے جائیں جس طرح کہ میرے گانی فرنس یہ میں نے سپائیڈر پلانٹ کے یہ آگے کیا دھایا ہوئے یعنی وہاں سے بیبی پلانٹس تیار ہو کے پروپکیشن کے ذریعے یہاں یہ پلانٹ ہے یہاں بنا ہے اب بات کرتے ہیں میرے گانی فرنس ہے آگے ہے ایلیفنٹیا ہے یہ بھی مجھے پلانٹس ہے ایک دوست نے گفت دیا تھا یہ بھی پروپکیشن کے ذریعے اس کے نیچے بھی پلانٹس بنتے ہیں یہ کٹنگ کے ذریعے نہیں ہے یہ مجھے پروپکیشن کے ذریعے بیبی پلانٹس اوٹ کے ذریعے تھا میں نے لگا کے یہ یہاں لگایا ہوئے اور یہ پلانٹس کی ایڈیشن ہوئی ہے یہ ایلیفنٹ چیکھیں اب سپائیڈر پلانٹ آئی میرے گانی فرنس یہاں بھی ہے یہ وہ وہ دیکھیں یہاں بھی لگا بھائی کہنا ہے اسی سے پلانٹس ہے ایک پلانٹس بس آپ نے لینا ہے اس کے آگے آگے پلانٹس ہے اب آپ نے ایڈاپ کرتے جانے ہیں اسی طرح میں دیکھر سینسی ویری ہے سینسی ویری ہے کہ یہ جسے سینک پلانٹ کہتے ہیں اس میں سینٹر میں سے اس کی نکلی بھی یہ بھی پروپکیشن کے ہوتا ہے جب یہ نیچے سے یہاں سے اور فردہ نکلے گئے بیوی پلانٹس نکلیں گے جب روٹ بانڈنگ ہو جائے گی یہ پروپکیشن کے ایزیلی آپ کے گروہ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کون سے اسے پلانٹس ہیں جو کہ آپ کٹنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں جو کہ میں نے کٹنگ سے لگایا تھے اب کیسے کٹنگ سے لگاتے ہیں پہلے تو بات کرتے ہیں میرے گارڈ فرنس سے یہ آپ ہلتی بوش یہ پلانٹس دیکھ رہے ہیں درائی سینیا میسا جیانا کون پلانٹ بھی کہتے ہیں ایسے یہ میں نے میرے گارڈ فرنس کٹنگ کے ذریعے گروہ کروایا تھا اور آپ کے دیکھنے سپس ہلتی بوشی آپ کو یہ کٹنگ سے نظر آ رہی ہوں گی یہ ایزیلی کٹنگ کے ذریعے گروہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات ہے میرے گارڈ فرنس ہے یہ جو جتنے پلانٹس آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈائی سینیا میری کینیٹر ہے یہاں سے یہ نئی سے نہیں ہے برانچیس ہیں یہاں سائٹس سے نکل رہی ہیں اب ان سائٹ کی برانچیس کو آپ کہاں سے کٹیں کٹ کے ٹریبر کو چھے کنچ کی لیں پہلے تو پانی میں رکھیں آپ ایک ہفتہ جب ایک ہفتہ دس دن کے بعد اس میں روٹس نکلنا شروع ہوں گی جس طرح کہ یہ میرے گارڈ فرنس ہے یہ آپ ایری سین دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھا ہوں ایری سین یہ ابھی تک پانی میں تین چار پودے ہیں اس طرح ہم نے دائی سینیا میری کینیٹر کو رکھنا ہے جب یہ روٹس کی نکلنا شروع ہوگی آر سے دن اس کے بعد اس میں سوائل میں آپ اس کو شفٹ آٹ کر دیں آپ یہ دیکھیں کیونکہ سوائل میں گروہ ہے پلانٹس سے بہتر ہوتی ہے ایز یوزیل پانی ہے پانی میں ایک طرح ہوتا ہے کہ جو کٹنگس آپ کہیں سے لی ہے اس کو چیک آٹ کرنے کے لیے آئے کہ یہ کٹنگس چلے گی یا نہیں چلے گی اگر روٹس نکلنا ہے تو پہرے پانی میں رکھے بعد آپ اس کو سوائل میں چینج کریں جیسے کہ یہ ایری سین ہے یہ تمام ہی تمام میرے گارڈ فرنس یہ کٹنگس کے جریعے گروہ ہوتا ہے یہ ایری سین ہے جس طرح یہ پرانٹ ہے میرے گارڈ فرنس ہے یہ ڈرائی سینیاں کانڈی لائن ہے یہ بھی کٹنگس کے ذریعے میں نے اس باہر موسم میں لگائے اور آگے جو فردر ہے ان کی کٹنگس ہیں وہ لگیں گی مونسوں کے ماہینے اسی طرح یہ اگر آپ کے پاس کروٹن ہے کروٹن کی بھی کٹنگس لگا سکتے ہیں لیوینجر کی بھی کٹنگس لگا سکتے ہیں یہ جو پرانٹس ہیں یہ سارے کے سارے کٹنگس کے ذریعے یہ گروہ ہوتے ہیں اور اس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی وہی گرائی سینیا کارڈی لائن یہاں بھی لگے ہوئے ہیں کٹنگس کے ذریعے یہاں بھی لگی ہوئے ہیں اور یہ جو کہنا لیلی ہے یہ کہنا لیلی کٹنگس کے ذریعے نہیں ہوگا یہ اس کی پروپوگیشن ہوتی ہے یعنی نیچے سے اس کے بی 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 پلانٹس بنیں گے اور مجھے بھی یہ محلے والوں نے پلانٹس دیا تھا میں نے لگا تھا پچھلے سار تو اس کی یہ پروپوگیشن ہوتے ہیں اور یہ جب سارے کولیس ہے کولیس بھی کٹنگس کے ذریعے گروہ ہوتا ہے وہاں بھی بہنے کٹنگس سے لگائی ہوئی ہیں کولیس کی بھی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کولیس ہے کٹنگس کے ذریعے گروہ ہو چھوٹے سارے پوٹ میں میں نے لگایا ہے پہ نیلیس نہیں کر رہی ہیں پیچھے بھی ہلتی بوشی پلانٹس ہے یہ ہے اور پیچھے یہ پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ میکسکن پٹونیا میں نے کٹنگس کے ذریعے لگایا تھا آگر جنرے لگا رہا ہوں آگر میں فلاور بھی آتے ہیں پرپل کر رہے ہیں اور مونزوں میں بھی کٹنگس لگاتے ہیں میں نے کٹنگ یہاں لگائی ہوئی ہے یہاں پیچھے کر کے اب اتنا ہلتی بوشی یہ کولیس ہوئی ہے نظری نہیں آگے دوسری کٹنگ یہ لگائی ہوئی ہے یہ میرے گانٹس دیکھے یہ سارے میکسکن پٹونیا ہے یہاں لگایا ہے تو یہ سارے کے سارے میرے گانٹس دیکھے میرے سہر میں جتنے بھی پلانٹس ہیں آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں نے کیسے پلانٹس کی اڈیشن کی ہے کچھ کٹنگ کے ذریعے اور کچھ پلانٹس کی ہے پروپوکیشن کے حوالے سے بس آپ کو کہیں سے کوئی پلانٹس ملے گا کوئی دو سباب نے دے دیا یا کسی کچھ ہوئے گا لے گیا کسی سے شیر آٹ کر لیا اسی طرح آپ کا جو ہے گارڈن ہے ہارا بھارا مفتری پلانٹس سے رنگ برنگے کلر سے ویریگیٹڈ لیپ سے نمائیہ پنس میں نظر آتا رہتا ہے اور ایڈیشن ہوتی رہتی ہے تو میرے گانٹس یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا کہ کون سے پلانٹس ہیں کٹنگ کے ذریعے اس لیے گروہ لگیں گے اور کون سے ہیں پروپوکیشن کے ذریعے اور امید کریں گے کہ میرے گانٹس کو یہ ویڈیو پسند آئے گی بھائی آسیم نواز فر آم ویجیز ہوم کچھنگ آل